اس لیے اس کے لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں اور میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے کسی ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے پس یہ خطاب آپ کا ایسا جلالی تھا کہ کہنے والے کہتے ہیں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مختلف جماعتوں سے جو سینکروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے اور جن پر خلافت کے مخالف اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے انتہائی کرب اور درد سے رونا شروع کر دیا اور مسجد کے فرش پر اس طرح تڑپتے رہے جس طرح پانی کے بغیر مشلی تڑپتی ہے پس یہ ہے جماعت احمدیہ میں خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کا پہلا جلوہ جو جماعت کے افراد پر بھی ظاہر ہوا اور خلیفہ وقت کی ذات میں بھی ایک شان سے نظر آیا بغیر کسی خوف اور خطرے کے حضرت خلیفہ اول نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے خدا تعالی مجھے ایک جماعت اس کے بدلے میں اتا کرے گا ایک شخص جمع جائے گا تو ایک جماعت ملے گی پس جہاں مخالفین کی اسلاح آپ کے اس اعلان سے ہوئی اور ان کو مخلصین کی اسلاح آپ کے اس اعلان سے ہوئی اور مخلصین کے ایمان کے بڑھنے کا موجب ہوئی وہاں ان منافقین کا گروہ بھی کچھ وقت کے لیے دب گیا اور جماعت ترقی کی منزلیں تحر کرتی چلی گئی پھر آخر کلو منہ علیہ خان کے مطابق تیرہ مارچ انیس سو چودہ کو آپ اپنے رفیقی اللہ سے جاملے اس وقت جماعت نے پھر ایک زلزلے کی کیفیت تھی وہ سرکردہ انجمن کے اماعیدین جو حضرت خلیفت المسیح اول کی وجہ سے چپ تھے انہوں نے پھر سر اٹھایا اور کوشش کی کہ خلافت کے بجائے انجمن کو تمام اختیارات دیے جائیں اور انجمن سارے معاملات کی کرتا دھرتا بن جائے حضرت خلیفت المسیح اول کی وفات کی وجہ سے مخلصین تو غم کی وجہ سے نڈھال تھے نئی قدرت کے لیے دعاوں میں مشغول تھے لیکن یہ اماعیدین جو اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے تھے اپنی ساز باز میں لگے ہوئے تھے ان لوگوں نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ جماعت کا ایک خلیفہ بھارحال ہونا چاہیے انجمن پر انحصار نہیں کیا جا سکتا اور یہی حضرت مسیح اور فرمایا کہ یہی حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ لوگ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے میں اور میرا خاندان سچے دل سے اس کی بیعت کریں گے آپ میرے سے خوف زدہ نہ ہوں مجھے کوئی شوق نہیں خلیفہ بننے کا لیکن اپنے زوم میں اپنے آپ کو اقلے کل سمجھنے والے ان عالم و حافظوں کا پرنالہ وہی رہا کہ نہیں جماعت انجمن جو ہے وہی صحیح اقدار ہے آخر جب ان کی یہ ڈھٹائی نہیں گئی تو جماعت کا ایک بڑا حصہ مسجد نور میں جمع ہوا اور چودہ مارچ انیس سو چودہ کو خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا اور دو ہزار کے مجمع میں ہر طرف سے حضرت نیہ صاحب حضرت نیہ صاحب یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے نام کی آوازیں آنے لگیں اور لوگوں نے ایک دوسرے کے سروں پر سے فلانگتے ہوئے بیتاب ہو کر حضرت صاحب زیادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنی کی کوشش کرنے شروع کر دی اس نظارے کے بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ فرشتے لوگوں کے دلوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی طرف لا رہے ہیں آخر یہ نظارہ دیکھ کر خلافت کے منکرین جو انجمن اور انجمن کے پیسے کے مالک تھے وہاں سے غائب ہو گئے اور یوں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کے مطابق خلافت احمدیہ کے ذریعے جماعت کو تمکنہ تضا فرمائی اور ان کے خوف کو امن بدلا اور حضرت مسئل محمود علیہ السلام کے اس قول العلم سنزند اور مسئل محمود کے باون سالہ دور خلافت میں جماعت نے ترقی کے وہ نظارے دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی خاص تحید کے بغیر ممکن نہ تھے خزانہ خالی کر کے جانے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ قادیان میں اب عیسائیوں کی حکومت ہوگی آج زندہ ہوں تو دیکھیں کہ قادیان میں تو عیسائیوں کی کیا حکومت ہونی تھی اولوالعظم مععود بیٹے نے ہزاروں عیسائیوں کو مسیح محمدی کے جھنٹے تلے جمع کر دیا ہے اسلام احمدیہ خلوہ احمدیہ خلافت احمدیہ قادیان دار علماء سارے تکبیر احرار کا فتنہ اٹھا تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قادیان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے تو حضر مصر مععود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تحریک عزید کا آغاز کر کے تمام دنیا میں جماعت کے تبلیغی مشنوں کے جال پھیلانے کی بنیاد ڈال دی قرآن کی تفسیر اور دوسرا لٹریچر جو ہمیشہ کے لیے آپ کے علومِ ظاہری و باطنی سے پور ہونے کی پیشگوئی پر گواہ بن گیا وہ دنیا میں پھیل گیا حجرتہ وقت آیا تو اس علوالعظم نے جماعت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ افرادِ جماعت پاکستان میں آ کر آباد ہوئے تمام طرح مشکل حالات کے باوجود قادیان میں اپنے بیٹوں سمیت ایسے قربانی کرنے والے لوگوں کو چھوڑا جنہوں نے ہر قیمت پر شائر اللہ کی حفاظت کی پاکستان میں مرکزِ احمدیت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک بے آب و گیا بستی کو اپنی عظیم رہنمائی اور فراست سے ایک سرسب شہر بنا دیا جس کے نظارے آج بھی ہم کر رہے ہیں پس وہی نوجوان جو پچی سال کا تھا اور جس کے مقابلے پر بڑے بڑے عالم فاضل اور سرکردہ تھے جب خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہوا جب اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب اس پر پڑی جب اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قدرتِ ثانیہ کا مظر بنا تو ایک کامیاب جننیل کی طرح میدان پر میدان مارتا چلا گیا اور اپنے ماننے والوں اور مسیح محمدی کے غلاموں بھی حالت کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصر سے خوف کے بعد امن میں بدلتا چلا گیا آخر الہی تقدیر کے مطابق جب آپ انیس سو پینسٹھ نومبر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتِ ثانیہ کے تیسرے مظر کا جلوہ دکھایا خلافتِ ثانیہ کا باون سالہ دور اتنا لمبا عرصہ تھا جس میں کئی نسلوں نے آپ سے فیض پایا ایک ذاتی تعلق آپ سے پیدا ہو چکا تھا ہر احمدی کا وہ زمانے میں آپ کی وفاعت کا صدمہ لگتا تھا کہ جماعت برداشت نہیں کر سکے گی لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہو تو پھر فوراں ہی خدا تعالیٰ خوف کو امن میں بدل دیتا ہے چنانچہ یہی نظارہ ہم نے خلافتِ ثالثہ کے دور میں دیکھا ہر قدم پر جماعت جماعتی ترقی افریقہ میں سکولوں ہسپتالوں کا قیام تبلیغی میدان میں آگے بڑھنا پھر انیس سو چوہتر کے حالات جو پاکستان کی جماعت کے لیے بڑے سخت تھے بلکہ خلیفہ وقت کی پاکستان میں موجود کی کی وجہ سے تمام دنیا کی جماعتوں کے لیے بڑے پریشان کن تھے لیکن خلافت کی ڈھال کے پیچھے جماعت ان خوفناک حالات سے کامیاب ہوگا نکلی اور ترقی کی رہوں پر گامزان ہو گئی پھر انیس سو بیاسی کا سال آیا جب حضرت خلیفہ المسیر ثالث بیہم سے رخصت ہوئے موسیقا موسیقا